بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ہی اس جنگ میں ارمینیہ کی جانب سے مرنے والے فوجیوں کی تدار ایک ہزار سے بھی زیادہ ہو گئی ہے اس کے علاوہ عام شہری کا جو نقصان ہوا ہے وہ ایک الگ فیرس جاری کی جائے گی یادرے کے دونوں ممالک کی طرف سے ایک دوسروں پر شدید فیرنگ کی جا رہی ہے اور یہ جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی ارمینیہ ازربائیجان پر حملے کے ساتھ ساتھ عام عبادی کو بھی نشانہ بنا رہا ہے ارمینیہ کی یہاں پر یہ سوچ ہے کہ ہم عام عبادی کو نشانہ بنائیں گے تو ازربائیجان ہمارے ساتھ جنگ بندی کر لیں گے ایسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ازربائیجان کے صدر نے کہا ہے کہ ارمینیہ کی جنگ ہمارے ساتھ ہے ہماری عام عبادی کے ساتھ نہیں ہم ارمینیہ کو میدان جنگ میں جواب دے رہے ہیں نہ کہ ان کی عام عبادی پر حملہ کر رہے ہیں اس لئے ارمینیہ نے اگر جنگ کرنی ہے تو ہمارے ساتھ کرے نہ کہ ہماری عام عبادی کو نشانہ بنائے ارمینیہ نے کہا ہے کہ ازربائیجان ہم پر الزام لگا رہے ہیں جنہی کہ ارمینیہ نے تمام تر الزامات مسترک کر دیئے ہیں بلکہ ارمینیہ کہتا ہے کہ ازربائیجان نے جنگ بندی کے بوجود بھی ہماری عام عبادی کو نشانہ بنائے تھا اور اسی وجہ سے جنگ بندی ختم ہو گئی تھی اور پھر سے دونوں ممالک کے درمیان شدیر قسم کی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ارمینیہ کی وزارت دفعہ نے پہلے کہا تھا کہ ممکنہ طور پر یہ عداد و شمار نامکمل ہوں کیونکہ مسلسل جاری جنگ میں مرنے والے افراد کے عداد و شمار دیر سے مصول ہو رہے ہیں جنہی کہ جو رپورٹ شیئر کی گئی ہے کہ ہزار فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور عام عبادی کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے جو رپورٹ شیئر کی گئی ہے کہ اتنے فوجی ہلاک ہو چکے ہیں ان کا عداد و شمار ابھی تک مکمل طور پر معلوم نہیں ہو چکا ہے کیونکہ مسلسل جنگ کا آغاز ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ نجانے کتنے فوجیوں کو مارا جا رہا ہے جبکہ دوسری طرف عزربائی جان کسی قسم کے جان و مال کے نقصان کی کوئی تفصیلات نہیں دے رہا ہے مزید ویڈیو کا آکے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش آئے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو ابھی دبا دیں تاکہ نیوز ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے جادرے کے ارمینیہ نے مسلسل پاکستان پر بھی الزام لگایا ہے پاکستان نے تمام تک الزامات کو مسرد کر دیا ہے ارمینیہ نے کہا کہ پاکستان کی پاک آرمی ازربائیجان کو سپورٹ کر رہی ہے اور اسی وجہ سے ازربائیجان کے پاس اتنا زیادہ اسلہ اور بارود پہنچا دیا گیا ہے پاکستان کے سرکاری اداروں نے تمام تک الزامات کو مسرد کر دیا پاکستان نے کہا کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بے بنیاد ہیں پاکستان کو جان بوجھ کر اس جنگ میں شامل کیا جا رہا ہے پاکستان کبھی بھی ازربائیجان کو سپورٹ نہیں کرے گا کیونکہ پاکستان پہلے ہی حالت جنگ میں ہے ازربائیجان کے صدر نے حالی میں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد ہی یہ معلومات عام کر دی جائیں گی جبکہ ازربائیجان کے پریسٹوکولر جنرل کے دفتر سے سوار کو کہا ہے کہ آغام کے علاقے میں محاذ پر فیرنگ کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے ہیں ایران نے کہا کہ اگر کارباک کی طرف سے میزیل یا توپ کے گولے ایران کے سرزمین پر آتے ہیں تو وہ اس کا جواب دیں گے یاد رکی سے پہلے ہم ویڈیو بنا کر آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایران کی سرحد کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا تھا ایران کی سرحد کے ساتھ ازربائیجان کے کافی سارے علاقے تھے جس پر ارمینیہ حکومت کہہ رہا تھا اور انہی علاقوں کو حاصل کرنے کے لئے ازربائیجان اور ارمینیہ کی آپس میں جنگ شروع ہے اور ایک دوسری پر میزیل داغے جا رہے تھے جو کہ ایران کی سرحد پر گر رہے تھے جس پر ایران نے بہت زبردست جواب دیا کہ دونوں ممالک آپس میں لڑیں ہماری عام عبادی کو یا ہماری سرحد کو نقصان نہ پہنچائیں پیارے دوستو اس سے پہلے ہم لیڈے بنا کر آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایران کی سرحد کے ساتھ جتنے بھی علاقے تھے وہ تمام طور علاقے ازربائیجان نے واپس لے لیے ہیں اب وہاں پر حکومت ازربائیجان کی ہے اور ایران کو اب کسی بھی قسم کی کوئی بھی شکایت نہیں ہے ایرانی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے ایران کی سرزمین پر اگر کوئی بھی حملہ ہوتا ہے خواہو خانہ دشتہ طور پر کیوں نہ ہو تو ایران اس کا مناسب جواب دے گا لیکن ابھی اس وقت معاملات کو ہنڈل کر لیا گیا ہے کیونکہ ازربائیجان نے وہ تمام طرح علاقے ازاد کروا کر وہاں پر اب ازربائیجان کی حکومت ہے خبر حسان ادارے نے ایرانی وزارت خارجہ کی پریس سروس کے حوالے سے یہ خبر دی ہے گجیشتہ ہفتے یہ اطلاعات محصول ہوئی تھی کہ ملائٹنگ لانچ راکر سسٹم سے کم سے کم آٹھ میزائر داگے گئے تھے جو کہ ایران کی سرحد کے اندر گر گئے تھے لیکن ان میزائر حملے سے کوئی بھی ایران کی طرف سے نقصان نہیں ہوا تھا ازربائیجان کی فوئی نے اپنا جھنڈا اس ندی کے دوسرے کنارے پر بھی نفس کر دیا ہے جو کہ ازربائیجان نے ارمینیہ سے علاقے چھین لیا ہیں کارباک میں میز تین ہفتوں کی لڑائی کے دوران متد درجنوں میزائر اور توپ کے گولے ایرانی سرحد کے پار گرے ہیں ان تین ہفتوں میں ایرانی پریس اور سیوشل میڈیا پر بہت سارے ویڈیوز اور تصویر دیکھی گئیں جن میں ایران کی سرحدی علاقوں میں رہنے والے لوگ پہاڑیوں کی دوسری طرف جاری جنگ دیکھ رہے ہیں ازربائیجان اور ارمینیہ سے ملحق ایرانی علاقوں میں زیادہ تر ازربائیجانی نسل کے لوگ عباد ہیں پیارے دوستو یاد رہے کہ ازربائیجان کے صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی فوج نے جنوبی زلے کے مزید تیرہ گاؤں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے پیارے دوستو ہر گزرتے دن کے ساتھ ازربائیجان اپنے تمام تر علاقے واپس لے رہا ہے وہ علاقے جن پر ارمینیہ برسوں سے اپنی حکومت کر رہا ہے اب ارمینیہ وہ تمام تر علاقے آہستہ آہستہ کر کے ازربائیجان کے حوالے کر رہا ہے اور انہی علاقوں کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان شدید قسم کی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اگر اس جنگ پر دیکھا جائے تو شروع سے لے کر آپ تک ارمینیہ کو مسلسل نقصان کا سامنا اٹھانا پڑا ہے کیونکہ ایک ہزار سے زیادہ فوجی ان کے ہلاک ہو چکے ہیں کئی ٹینکوں کو بھی تباہ کیا جا چکا ہے ان کی عام عبادی کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے لیکن ارمینیہ پھر بھی جنگ بندی نہیں کر رہا یاد رہے کہ مودی اس وقت پوری طرح ارمینیہ کو سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ دوسری طرف مسلمان ہیں اور جہاں بھی مسلمان ہوں گے مودی نے ان کے خلاف آواز اٹھانی ہے اب آنے والے چوبیس گھنٹے انتہائی اہم ہیں کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان یا تو جنگ بندی ہوگی یا پھر خطے کی یہ آخری جنگ ہوگی یاد رہے کہ ازربائیجان اب اکیلہ نہیں ہے ترکی ازربائیجان کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہا ہے پیارے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ اور حباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک ارمین اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمرس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ بعد